اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے اللہ کی علانہ تھا تھی رشوت 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 سمجھتے ہیں نا رشوت نہیں ہم کو تنخاہ نہیں مطلب رشوت سمجھتی تنخاہ ہی نہیں سمجھتی بس کیونکہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ تنخاہ سے لینے دینا ہی نہیں ایک سال تنخاہ نہیں اٹھاتے اور بہت سارے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے بچی کی شادی کرنا تو بس ایک جگہ جا کے کھڑے ہو گئے تو ایک دن میں کلیکشن اتا کر لیتے ہیں سمجھ رہے آپ رشوت کو زندگی جینے کا ہمیں طریقہ بنا لیا حدیث کے الفاظ اس طرح سے عبداللہ عبی نمر رضی اللہ عنہ مسلمت احمد قریبات آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے یہ بہت معلوم عمل ہے اور جو لوگ رشوت لیتے اور دیتے نا ان کی امواد ان کی موتیں بہت سخت ہوتی ہیں بیماریوں میں شدید تکلیف ہمیں لاتا ایک صاحب ملے لگے نہیں میں تو رشوت لیتا ہی نہیں اب ان وائٹ کالر آفیسر ہے انہیں کہا ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اگر ایسا ہے تو لیکن میرا کیسا ہے بلے معاملہ صرف تحفے لاتا بولتا میں رشوت تو کبھی نہیں لیتا حرام چیز کو اسلام نے جس کو حرام خرار دیا کیسا تھا تحفے بلتا کیسا لاتا چونکہ رشوت چونکہ حرام ہے بلے اسلام میں نے کہا گھر میں ٹی وی کی ضرورت میں بلتا ہے ٹی وی لا دوں لیکن رشوت نہیں میں رشوت نہیں لیتا بلکل سختی سے نیا فون آیا ہے ذرا ایک فون لاتیجی آپ موبائل وہ والا رشوت لیکن کبھی نہیں ماشاءاللہ رشوت کا میرے کو عادت ہی نہیں ہے بچی کی شادی ذردے ور لاتیجی چار تو لے رشوت نہیں کبھی لیکن رشوت میں کبھی نہیں لیتا گفٹس لیتا ہوں سر گفٹس سمجھ رہا یہ بھی میرے بھائی رشوت ہے آپ کو اس نوکری پر کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ چیز لی جائے وہ تحف تحائف نہیں مت لیجئے اس لئے کہ جو برکت حلال روزی میں ہے نا جو سوت سے رشوت سے دھوکے سے جھوٹ سے پاک ہو ویسا مزہ کوئی چیز میں نہیں ہو بہت بابرکت روزی ہو اسی طرح